موسیقی ابر شامل کرتے ہیں سریڈن سے گزشتہ روز سریڈن کے دارالحکومت سٹاک ہولم میں عظیم الشان مشاہرے کا انعقاد کیا گیا مشاہرے کا انعقاد عالمی اردو دوستی نے کیا مشاہرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا تلاوت قرآن پاک کی سعادت ازہر افضل نے حاصل کی مشاہرے میں پاکستان کے عظیم شاعر احمد ندیم قاسمی مرہوم کو خراج تحسین پیش کیا گیا پروگرام میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی جس میں خواتین کی تعداد نمائیہ تھی مشاہرے میں اردو عدد کی بہتری پر گفتگو کی گئی گفتگو کرنے والوں میں شامل تھے افشا آئینور ڈینمارک عمران جماعت اسلامی عرشت خان ملتانی تارک محمود سردار تیمور کشمیر کونسل مشاہرے کی نقابت کے فرائز سرفراز احمد اور روحی سماب صاحبہ نے ادا کیے اس پروگرام میں سفیر پاکستان محترم بلال حی صاحب نے مہمانہ نے خصوصی کے طور پر شرکت کی اور پاکستانیوں کو اردو عدب اور کشمیر کے مسئلے پر بریف کیا ہر شاعر نے احمد ندیم قاسمی مرہوم کی اردو عدب کے لیے دی گئی خدمات پر گفتگو کی اور اپنا اپنا کلام بھی سنایا جس پر شورا نے خوب داد وصول کی شورا میں شامل تھے جمیل احسن، شکیل خان شکو، سہیل صفدر، رانہ ساکیب افتخار، شہناز منحاس، سلطانہ ناز، زہد حسین زہد، مرزا عبرار حسین، تاہیر حفیظ تارڑ اور آلیا افزل اور آخر میں عالمی اردو دوستی سٹاک خولم کے صدر موسیٰ قاظم شاہ نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور بعد میں تمام احباب کو بہترین کھانا پیش کیا گیا کہ آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا میں ایمبیسٹر آف پاکستان بلال ہائی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری معلوموں سے آئی ہوئی مہمان میرز صفیہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سٹاک ہوم میں اور جناب جمیل احسن صاحب صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں مجھے یہاں پہ کچھ دوستوں نے جو ڈردہ پامڑ پھوٹے لو چو ڈردہ پامڑ پھوٹے یا وہ اپنائیت وہ چیزیں آپ کے اندر سے نکل نہیں سکتی میرے اندر سے تو نکل نہیں سکتی میں صفدر صاحب سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ آخر میں جو ماں بولی ہے وہ کام آتی ہے تو میں نے کہا میری ماں بولی تو پہاڑی ہے تو میرا تو مشکل ہو جائے گا تو ہم کیونکہ ان تمام چیزوں کو کیونکہ اردو شروع سے پڑھتے رہے تو یہاں پہ بھی یہ ہمیں ضرور دیکھنا ہوگا کہ ہم کسی نہ کسی حوالے سے تو جی اسلام علیکم سفیر محترم آج ہمارے ساتھ اردو آدم مشارعہ میں شریک ہوئے ان کا بہت بہت مربانی آج کی پروگرام کے حوالے سے اور خاصے کشمیر کے حوالے سے ان سے کمیر سے لیتے ہیں سر آپ کا خیال آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کے جن شاعر ہمارے لئے قابل توجہ ہوں گا اسلام علیکم جی میں اردو دوستی آدم دوستی کے جو آج میں نے اردو مشارعہ کا اتمام کیا میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مشارعہ میں کشمیر کے حوالے سے جو میں سیاہ کے حوالے سے بھی کچھ اسکار کیا اور لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ ستائیس اکتوبر کو کل پور دنیا میں پاکستان اور کشمیر کے چاہنے والے جو میں سیاہ منا رہے ہیں اور آج کے اس مشارعے میں کشمیر کے بارے میں لوگوں نے کلام پڑھا اور کشمیر کے لیے پاکستان کے جذبات کا اظہار کیا ہم ان کے شکر گزار ہیں پاکستان ہمیشہ اور پاکستانی ہمیشہ کشمیر کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے سفارتی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے اور خاص طور پر پاکستانی جو سویڈن میں بستے ہیں ان کے جذبات جانتے ہیں مجھے خوشی ہوئی کہ وہ اپنے حلقہ احباب میں اپنے سویڈش دوستوں کے ساتھ بھی کشمیر کے معاملے کو جاگر کرتے ہیں اور سویڈن کے رہنے والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں کئی دہائیوں سے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے حلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اور کشمیر کے مسئلے کو جلد و جلد اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی محفیل میں بھی کشمیر کے پوائنٹ کو اوپر رکھا اور کشمیر کے بارے میں گفت گئی دیکھنکیو سر اللہ تعالیٰ کو حامیون ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کشمیر ہمارا ہے کل بھی آج بھی اور انشاءاللہ رہے گا السلام علیکم دیکھا اتنا خون کے اب سب لال دکھتا ہے مجھے رنگوں کے ہونے پہ شک ہوتا ہے مڑے مڑے بڑے ہیں ایسے کہ جیسے ابھی سوئے مڑے پڑے ہیں ایسے کہ جیسے ابھی سوئے ہوں مجھے اپنے بچوں کے سونے پہ شک ہوتا ہے بہت شکریہ صحیح کے صدق کی اجازت سے اور وقت کی کمی کی وجہ سے چاہوں اور کی دائرک اپنا سلام شکریہ ہوں وہاں تو وہاں تو درو دیوار جھوٹ بولتے ہیں وہاں تو درو دیوار جھوٹ بولتے ہیں جہاں قبیلوں کے سردار جھوٹ بولتے ہیں وہاں تو درو دیوار جھوٹ بولتے ہیں جہاں قبیلوں کے سردار جھوٹ بولتے ہیں اور سنا رہے ہیں انصاف کی کہانی ہمیں با خبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بھر وقت ابھی سویرہ نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ